سوات میں بدامنی سے کاروبار تباہ اور غربت کی شرحہ میں اضافہ ہوا قیامی امن سے صورتحال بہتر تو ہو رہی ہے لیکن اب بھی کاروبار کے مناسب مواقع موجود نہیں ہے ایسی صورتحال میں والدین نے بچوں کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے بچی ورک شاپو اور دکانوں میں کام کرنے جاتے ہیں بس مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوں لیکن ہم سکول نہیں پڑھتے ہیں اس کے وجہ سے کر رہا ہوں پیسے بھی نہیں کماتے ہیں ہمارا باپ جو ہے وہ دیاڑی کرتا ہے نہیں مہنگای کے وجہ سے تو میں کام کر رہا ہوں جا زمان کال کی کہ چی زمان مجبوری ندا کارکو زمان پڑھا دے مجبوری ندا کارکو سکول تبی شخ کی کہ مجبوری ندا کارکو سکول تبیشنی را سے شرلو پہ کرائی لراکی نو سکول دے مدیر شو کی اس چلو کاما دا کار پشاکڑ دے دا کار مچالو کڑے بچے صرف راک شاپوں پر کام کرتے ہی نظر نہیں آتے بیک مانگنے والے بچوں کی شرحہ میں بھی اضافہ ہوا ہے سوات میں بچوں کی حقوق پر کام کرنے والے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق سوات میں چیر لیبر کی شرحہ میں اضافہ کی وجہ روز بروز بلٹی ہوئی مہنگائی اور غربت ہے جبکہ ہومن رائٹس مختلف اداروں کے ساتھ مل کر ان بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے کوشہ ہے سوات کے عبادی اس وقت بیس لاکھ سے زیادہ ہے جس میں گیارہ ساڑھی گیارہ لاکھ بچے ہیں لیکن سکول کے جو بچے تقریباً تین لاکھ جاتے اور باقی سکولوں نہیں جاتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں چیر لیبر میں ملوث ہے اور یہ ایک انتہائی تشوشناک صورتی حال ہے اور چیر لیبر کے ساتھ یہ چیر ملٹینسی میں بھی ملوث ہے تو یہاں پر کوئی بھی صورتی حال کی بہتری نہ ہونے کے برابر ہیں اور بچوں کے ساتھ اور بچوں کی حقوق کی بہت حد درجہ پامالی ہو رہی ہیمنائیٹس یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ جو مطالع قائدار ہے گورنمنٹ ہے اس کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ان بچوں کی صورتی حال میں بہتری لائے جائے سکول جو تباہ ہوئے اس کو تعمیر کیا جائے اور بچوں کے لئے امرجنسی کی بنیادوں پر تعلیمی سہولیتوں کو بندبست کیا جائے تاکہ جو چیر لیبر میں یا دوسری جرائم میں ملوث بچے ہیں اس کو معاشرے کے ایک تعلیمی آفتہ بنا کر معاشرے کے ایک مپیر شیری بنایا جا سکے سوات میں چیر لیبر کی شرح میں اضافہ بائیسی تشویش ہے حکومت کی خاموشی اس صورتی حال کو مزید سنگین بنا رہی ہے سوات میں امن و امان کی صورتی حال بہتر ہو رہی ہے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے اور تعلیمی اداروں کا نظام بہتر بنا کر مقامی افراد کو ملک کا ذمہ دار شہری بنایا جا سکتا ہے آج یوم مزدور کے موقع پر سوات میں چیر لیبر حکومت اور عراقین اسمبلی کے لئے لمحی فکریہ ہے ادنان باچہ زمان سوات ڈاککا